آتانا سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد آج چودہ سو چونتیس سنہ حجری کے سفر المظفر کی تئیسویں شب پاکستان میں الحمدللہ مدنی چینل فیضانِ علیہ حضرت کا سلسلہ چلا رہا ہے اسی زمن میں آج مدنی مذاکرے کی بھی ترقیب ہے قبل اس کے کہ سوال جواب کی باقاعدہ ترقیب ہو آئیے اچھی چینیتیں بڑھا لیتے اللہ عز و عجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چینیتیں کرتا ہوں نیتیں اپنی حالت کے مطابق کرنی ہے جو آپ سے بن پڑے وہی جس پر آپ کا عمل ممکن اور آپ کا ذہن بنتا وہی نیتیں کرنی ہے اول تاخر سرکت جاری رکھتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداد انتیاں موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے داگے نوچ لیں انگلیوں سے کھیل لیں ادھر ادھر دیکھ لیں باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تابین کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیکی کی ایک خوب کان لگا کر سنو گا سلو علیلہ حبیب وغیرہ سون کا ثباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورت انسیمت سر رکھنے دوسروں کے لئے جگہا کشادہ کروں گا دکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص قطع باتیں لکھ لوں گا حصم موقع عجزہ وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران ویسے بھی حد تل امکان نگاہ نیکی رکھوں گا کہا کہا لگانے لگوانے سے اجتناب کروں گا فالتو جملوں غیر روی لفظوں سے بچوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا آج اسوالِ ثباب برا جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صاحبہ وطابعین وطبعہ وطابعین ائمہ مجتهدین و علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگاندین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین تمام شہیدان و سیرہ لکربلا اہلِ بیتِ اطوحار آئمہ مذاہبِ اربعہ آئمہ سلاسلِ اربعہ امام غزالی اہلِ حضرت صدرِ شریعت قطبِ مدینہ مفتی احمد یارخان مفتی دعوتِ اسلامی حج مشتاق حج زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرہومین بارہ ماہ پچیس ماہ یا وقفِ مدینہ لیتے ہوئے مدنی کافلوں کے مسافرین مدنی انامات کی عاملات و عاملین آمین بجاہن نبی جلو بیت صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صغیر احمد مغل بات کر رہا ہوں گلستان جور بلوک فائف سے پیارے بابا جان آپ سے ایک درخواست ہے کہ سردی میں خوشکی اور خارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں اللہ اللہ اپنی خال کو نرم رکھنے کی ترقیب کی جائے جیسے کہ روزانہ غسل کرے نیم گرم پانی سے اس سے بھی خال کو تری نمی ملتی رہی اور دوسرے یہ کہ جو جو حصے خوشک ہو جاتے ہیں ان پر گلیسرین ملے یا ویسلین وغیر آتی ہیں وہ بھی ملنے سے کام چلے گا کھوپرے گا تیل ملیں گے تب بھی کام چلے گا تو اس کو تر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پھٹیں گی نہیں اور خارش سے بھی بچت رہی گی اور سردی سے بچنے کے لیے ایسے ملبوسات پہنے جائے تھنڈی ہوا نہ لگنے دی جائے جہاں خاص کر وہ جلد سخت ہو جاتی ہو خوشک ہو جاتی ہو ایسے موقع پر گھما پھیرا نہ جا جب ہوایں چل رہی ہو سردی کی تھنڈی تھنڈی اب یہ کہ بعض لوگ تو اسکوٹر چلاتے ہیں سخت سردی میں ظاہرے کہ ان کو تھنڈی تو ہوا لگے گی تھنڈی ہوا لگے گی تو وہ اپنے اثرات تو دکھائے گی خوشک میوے کا استعمال زیادہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم بابا جی و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے صبح سخت سردی لگتی ہے کیا روزانہ میں تیم کر سکتوں کہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ سردی لگتی ہے تو سردی کا سیزن ہے تو سردی تو لگے گی یعنی ایسی سردی ہو نا کہ پانی لگنے سے بیمار ہو جائے گا اور وہ پانی اتنا تھنڈا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا دے گا اس طرح کے عوارض ہونا اس طرح کی مجبوریاں تو تیمم کی صورتیں بنتی ہیں باگیا وہ سردی بہتے لگتی ہے اس لئے وہ لگیر تو سردی کس کو نہیں لگتی تو سبھی تیمم شروع کر دیں گے تو ایسی ایسا تھنڈا پانی کہ اس کی تھنڈک بدن کو نقصان پہنچا دے گی یا بیمار کر دے گی اس کو تب جا کرو تیمم کی اجازت کی صورت بنے گی اور جبکہ گرم پانی کا کوئی اگر اس کا نعمل بدل ہو پھر تو گرم کر کے کر لیں وضو گروں میں گرم پانی کرنے کا نظام تو ہوتا ہی ہے چولہ تو ہوتا ہی ہے کم از کم گرم کر کے وضو کریں کہ صاحب وہ تھنڈا بودے پانی تو آپ تیمم کر لوں جبکہ گرم پانی کرنے کی سہولت موجود ہے گرم کر لو اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بابا اس کا درست تلفوز بھی اگر آپ سکھا دے ہم کو بابا ہمارے یہاں کے عملے والے مطلب پوچھے اس طرح کا سوال ہے تماموں میں تمام کیا مطلب یہ تھوڑا بیان کر دیا جائے تلفوز اگر اب چند ایک مرتبہ ہم ہم سب ملکہ دھوڑا لیں گے تم ہی دے گئی ہمارے والحمداللہ کہنا تو سیکھ لیں ہم لے اب 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 یہ بھی سبحان اللہ کہنا سیکھ لیں اب وہ بھی سکھا ہی رہے نا وہ پھر تیمم کرنا سیکھیں گے یہ تیمم کرنا تو جب سیکھیں گے تو سیکھیں گے تیمم ایسا بھول جاتے ہیں اتحیات بھی نہیں بول سکتے ہیں اتحیات اتحیاتو اس طرح تیمم یہ بھی سائل محترم نہ ہو سکتا ہے بیچاروں نے مطلب زہر ہے کہ وہ جس طرح یہ آتا بھی ہوتا ہے نا جلدی میں باتوں کا دو حرف آگے بیچے ہو جاتے ہیں تیمم تیمم چلے بولیے تیمم 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 چلو بھائی دو رہا تیمم 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 ماشااللہ یہ ابھی چلو توڑا پکا ہو گیا لیکن بات میں پتا ہی نہیں ہوگا پھر دو چار سال کے بعد یہ لفظ بولنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر بھائی کے بھائی نکل پہنچ جا گئے جہاں سے چلے سے صلو علیہ الحبی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی علیہ محمد بپا یہ آپ الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا کہ ان دنوں مدنی مذاکرے میں آپ بڑے پیارے پیارے صحت سے متعلق بھی مدنی پروز کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کبھی پھل کے حوالے سے تو کبھی دیگر اجناس کے حوالے تھے سبزی کے حوالے سے آج اگر ایک آئیٹم ہے کمموش روزی کھاتے ہیں بلکہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ میری گھٹی میں ملی ہوئی وہ چیز اگر وہ جو آپ کی گھٹی والی ملی ہوئی چیز کی اگر کچھ باتیں وضعان کر دیں چاول چاول کے کیا مطلب فوائد اور اس سے متعلق کچھ اگر مدنی پھولہ میں مل جائے اور اس کی چاول کیا آپ کو پتہ ہے ویرائیٹیہ کتنی ہیں سفید ہو تو پھر رنگ برنگی ہوتے ہیں سادے ہوتے ہیں مسالے والے ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں آئیٹم ہے نا ہاں میں نے واقعی چاول بچپن سے ہی چاول گھٹی میں پر اس پر افسوس ہے ہے یوں اب نہیں یہ چاول موفق نہیں ہوئی ہے بڑے ہوئے نا تو توجہ ہو گئی ہے عمر میں تو چاول جو ہے یہ ویسے تو بڑا رضی تھے اور شاید ساری ہی دنیا میں کھائے جاتا ہو پوری دنیا میں چاول کھائی جاتے ہوں گے اور یہ کہ اس کی بہت مقبول ڈش ہے یہ چاول اور ایک تعداد ہے کہ اگر چاول نہ ملے کھانے کے لیے تو موڑ خراب ہو جائے اب جوڑا وہ سینے ور ہاتھ رکھ کر کہیں دل اچل کر باہر نہ آجائے یوں وہ پھر توجہ سے سنیے سینے ور ہاتھ رکھ کر تلیں طبی مائرین کا کہنا ہے کہ ہر روز چاول کھانے والے افراد میں کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے اللہ 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 طبی مائرین کہتے کسرت سے چاول کھانے والے افراد میں جگر مسانے اور پھے پھڑوں کے کینسر کا خدشات دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے امریکہ میں ہونے والی حالیت تحقیق کے مطابق مسلسل چاول کھانے والوں کے جسم میں آرسینک کی مقدار دوسروں کی نسبت چوالیس فیصد زیادہ ہوتی ہے آرسینک کینسر کا باعث بنتا ہے اور جو لوگ ہر روز ایک بار چاول کھتے ہیں انہیں کینسر لائکونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تاہم ڈاٹروں کا کہنا آرسینک کی مقدار میں اضافے کا مطلب یقینی طور پر کینسر لائک ہونا نہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ سفید چاول کے استعمال سے زیابیتوس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیابیتوس وہ ڈائیبیٹکس مٹھا پشاب سفید چاول کے استعمال سے ڈائیبیٹکس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ براؤن چاول اور بغیر چھنے آٹے کے استعمال سے زیابیتوس یعنی ڈائیبیٹکس کے لائک ہونے کے امکانات ایک تیائی کم ہو جاتے ہارورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ سفید چاول چونکہ فوراً حضم ہو جاتا ہے اس لئے اس کے کھانے سے خون میں شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے شگر آئی ہو جاتا ہے شگر کا لیول جس کے سبب درجہ دوم زیابیتوس کے خطرات بڑھ جاتے دو ہزار افراد پر کی جانے والی اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ افراد جو ایک ہفتے میں پانچ بار ڈیڑھ سو گرام تک چاول لیتے ان میں زیابیتوس یعنی ڈائیبیٹکس مچھے پشاب کے مرض کے امکانات سترہ فیصد تک بڑھ جاتے جبکہ بھورے یا براؤن چاول استعمال کرنے والوں میں سفید چاول استعمال کرنے والوں کی نسبت زیابیتوس کے امکانات سترہ فیصد کم ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ زیابیتوس سے بچنے کے لیے ایسی غزہ کا استعمال کرنا چاہیے جس میں نمکیات اور میٹھے کی مقدار نمیٹھاس کی مقدار توازن میں ہو یعنی بیلیس اس کا صحیح ہو تو یہ ہے ہمارے چاول جن کے بغیر ہم کو چلتا نہیں ہے اور ہم متوینے کہ ہمارے ہمارے روزہ نہیں عام طور پر چاول کھائی جاتے تو اس سے بچنا چاہیے سفید چاول سے خاص کر یہ طبیبوں کے اعتبار سے اور روٹی روٹی میں غزائیت زیادہ اور دیر تک وہ اپنے پیٹ میں رہتی ہے تو وہ قوت فرام کرتی چاول فوراں حضم ہونے کی وجہ سبھی یہ شگر لیول یہ لکھا لگ بڑھا تھا تو ہر فوراں حضم ہونے والی چیز شگر لیول بڑھا یہ ضرور نہیں لیکن چاول میں قدرتی طور پر شگر کے انصور موجود ہوتے اسی لیے وہ شگر کے مریض ان کو ڈاکٹر چاول منع کرتے یہ بھی مشہور ہے کہ چاول بدن کو موٹا کرتے چاول سے عام طور پر نزلہ نزلہ زکام خاصی یہ میرا اپنا تجربہ ہے جب چاول میں روز کھاتا تھا تو مجھے آئے دن نزلہ ہوتا تھا پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ چاول چھوڑے تو فرق پڑھ گیا اب بھی ہوتا ہے نزلہ لیکن اب پہلے کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے کھچڑی کے فوائد ہو کھچڑی صرف چاول نہیں اس میں دال کی آمیز ہو گئی دال کے کم ہو گئی جیسے اگر کھالی چاول کھائیں گے تو سمجھو کہ سو گرام کھالی ہے دو سو گرام کھالی چاول اور اگر دال ڈال ہے تو وہ پچاس گرام دال ہے تو ڈیڑھ سو گرام چاول ہے کچھ فرق پڑھ گیا کمی آگئی پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے ملنے سے دونوں کی کوئی تاثیر میں تبدیلی آتی ہو تو تاجب نہیں اس لئے کہ ڈاکٹر مریضوں کو کھچڑی کا مشورہ دیتے کہ کھچڑی زود حضم گزہ ہے دائی اور کھچڑی کھائے تو پیٹ میں ٹھنڈا ہو جاتی ہے پیٹ جن کا خراب ہو مریضوں کو ہو سکتا گئے اس کی تاثیر میں تبدیل آتی ہو تو چاول کھانا تو کھچڑی کھائیں اب یہ جب بریانی کھاتے اچھا اول وخیر بریانی کس کو بولتے یہ عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی میں سمجھاؤ یہ بریانی ہوتی پلاو پلاو کو بھی عام طور بریانی ہی بولتے عام لیکن مجھے اس کا فرق لگتا ہے بریانی وہ ہوتی ہے جس میں مسالہ الگ سے بنتا ہے چاول ہوتے اس میں مکس تھوڑے ہوتے اور وہ گرم مسالے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال کر اس کا بلکل یا نہ کہ وہ ماجون مرقب بنا دیتے وہ پھر اس کے اوپر ابلے چاول ڈال دے پھر یہ دونوں مکس کر کے کھائی جاتے یہ ہے بریانی دیگوں پر بھی جو بیٹ جاتے جن کو نکال نہ نہیں آتا تو بھی گھڑ بڑ کرتے اوپر سے چاول بھر کے لوگوں کھڑا رہے ہوتے میں نے دیکھا گھڑ بیٹ جاتے تو بیچار کسی کو مسالہ بھر کے دے دیتے اس کو مزا تو آتا ہے لیکن اس کا پیٹ جو اس کا احتجاج بھی کرتا ہوگا اور بعض بیچار کورے چاول جو ان کو اترے نہیں گلے کے نیچے اس لئے دیکھ پر نکالنے والا یہ بھی ایک فن ہے کہ وہ گیرہ ہاتھ لے مسالہ نکالے کچھ مسالہ ڈلے کچھ اوپر چاول ڈالے دونوں کا ایک احتی ڈال آلو کتنے ڈال لیں بوٹی کتنی ڈال لی بادوں کو بوٹیاں بھر دیتے بادوں کو بٹاٹے بھر دیتے آلو بھر دیتے بادوں خالی کورے چافل پکڑا دیتے بادوں خالی مسالہ دیتے یا پہلے کورے چاول چلا کھر خالی مسالہ چلا رہے ہوتے بلکل ستیہ ناز کر دیتے ہزار روپے کی دیکھ اس طرح کے انگڑ ستائی بھائیوں کو بٹھانا یہ بھی ایک طرح کا جرم ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی کام کرنا اس کو سیکھ نا ضروری ہے یہ بھی کام ہے یہ لاکھوں روپے کا ناج پکڑا ہے یہ لوگوں کو کھانے کا لطف آئے اس کے لئے بے شک آپ بلا لیں جو اس کے پروفیشنل نکالنے والے ہوتے ان کو بلا لیں یہ لاکھوں روپے کھانے پر اگر ہم دو پانچ ہزار پر خرچ کر دیں گے نا یہ مہنگا نہیں ہے تاکہ سب کو ایک طرح کا کھانا کھانے کو نصیب ہو جائے تو یہ میری باتیں جو ہیں اس کو غور کیا گر کیونکہ میں نے اپنی زندگی میری تجربات میں گزر گئی میں نے اس کی ٹریننگ تھوڑی نہیں کتابوں میں لکھا ہوتا یہ طریقے ہر سمجھ پڑتے ہیں حالانکہ زندگی میں کبھی چاول اُبالے نہیں ہے لیکن کئی نشے بنانے کا مشورہ دینا آتا ہے یہ پکالو یہ آتا ہے حالانکہ اُبالے کبھی زندگی میں چاول نہیں اُبالے بریانی اور فلاو فکانت جو میں سمجھ سکاؤں کہ یہ بریانی لگتی یہ بریانی اب جو مکس کر کے بوٹیاں اور علو اور سب چاول میں ایک ہی طرح کا مسالہ اور سب مکس ہوتا اوپر سے لے نیچے تک یہ میرے کو لگتا یہ پلاو ہے آخر پلاو اور بریانی میں فرق ہونا چاہیے دونوں کو ایک لگڑی سے ہنکتے اس کو بریانی تو اس کو بریانی یا اس کو پلاو تو اس کو بریانی اپنے کو کھانا آتا ہے جو بھی ہو ٹیسٹ ہونا چاہیے اچھا تو بارہ جائے بریانی جو ہے میرے گمان میں چاول کی تمام ڈشوں میں بریانی سب سے زیادہ لذیذ مانی جاتی ہے اور جس اس میں لذت زیادہ دنیا کی جس نعمت میں وہ سمجھو کہ لذت زیادہ اس میں زحمت بھی زیادہ تو بریانی میں زحمت بھی زیادہ ہوتی ہے خاص کر جو دیگوں کی بریانی ہوتی ہے تو شادیوں میں کھلائی جاتی ہے بڑی خوف ناک ہوتی ہے پیٹ کا ستیاں ناس کر دیتی ہے اور جب پیٹ خراب ہوگا تو سارا بدن خراب ہوتا ہے اور پھر وہاں پرایا پیٹ سمجھ کر وہ جو کوم جس طرح چبائے بھی کہ نگلتی ہے مارا ماری کر کے میں رہن ہی جاؤ گئی تو وہ الگ ستم ڈھاتا ہے ان کا یہ انداز ان کے وجود پر داڑ گر کے بیمار ہو جاتے سینے میں جلن شروع ہو جاتے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو قبض لگ جاتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کی دعاوں کا سمر بن کر ان کی خدمت میں حضیر ہوتے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو اگر احتیدال رکھا جائے تو فائدہ ہے بہرحال یہ چاول کھانا حیل حرام نہیں آپ کھاتے ہیں تو بھلے کھاتے ہیں لیکن یہ طبیبوں کی تحقیق اور یہ تحقیق بدلتی بھی رتی ان پر ایمان لانا ضرور نہیں یہ ایمانیات میں سے نہیں اتقادیات میں سے داکٹروں کے اپنے وہ ہوتے لیکن چاول کے میں نے اپنے اوپر نقصانات خود دیکھے ہیں پشاف زیادہ لگنا چاول سے یہ بھی میرا اپنا تجربہ ہے ان نظلہ خاصی زکام بلغم بڑھتا اس سے یہ میرا اپنا اندازہ ہے خدا بہتر جانے میں بہرحال چاول پہلے کی نسبت کم کھاتا ہوں اب چونکہ گھٹی میں بچنا بڑا دشوار بچ نہیں پاتا لیکن الحمدلللہ جتنا ہو سکتا کم کھا رہا ہوں کبھی پیٹ بھر کے بھی کھا لیتا ہوں کبھی کم بھی کھاتا ہوں کبھی بالکل ہی نہیں کھاتا روٹی کھاتا ہوں آج کل سردیاں ہیں تو اور بھی میں نے چاول پر کنٹرول کیا ہوئے تاکہ میں وہ پشاپ بڑھتا تو میرا آپ کے ساتھ بیٹنا بھی دشوار اتنے گھنٹے میں سے بھی کام کاج میرا جو ہے نا وہ تہریدی کام عام طور پر ہوتا ہے لکھنے بزار ہے ہم لوگوں کا اور کیا کام میں محنت مزدوری کر نہیں سکتے ادھر در بھاگ دوڑ کے بیانات کا دور چلا گیا اب یہ کہ یہی کام رہ گیا ہے قلم ہیں اور ہم ہیں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں یہ حضور مفتی میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو صدارہ کرو خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدارہ کرو میں کہ بد مذہبوں کو سدارہ کرو میں صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب چاول کا بتا گا آپ نے سینے پا رکھے چاول چاول گل ڈال آپ نے چاول سوچے دھر اپنا عارضی ہوتا ہے مطلب جو بیت عارضی بھی وہ تو ہے نہیں آنے تو بیریانی سارا خوب اڑھ دیا گا خوشبو آرہے تو بیریانی تو بات میں آئے گی دیکھ 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 پہلے خوشبو آتی ہے بیریانی کی یہ گھولیڈی پہلے خوشبو آتی ہے بپا ہند بوپال والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مرحبا جی آیا نو ماشاءاللہ بوپالی بہت سارے دماغ ہو گئے ماشاءاللہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محیریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فرقان افا کا تاریح ہے میں گلستان جہور جامع مزدر اسمان غنی سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان آپ کی بہرگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جلدی کے لئے تیز رفتاری میں بائی چلاتے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے ہاں ہاں یہ رکھتا نہیں ہے اسے سلا بابا نہ نہ یعنی بہت ہمیں تو ماہر ہوتے ہیں مجھے تو ایک واقعہ بس ایسا ہوا تھا جب ہم نے سہرہ مدینہ کی افتتاحی اجتمادہ سہرہ مدینہ بابا المدینہ کا تو میری گاڑی کے پیچھے سب بھاگتے تھے جس گاڑی میں بیٹھا تھا نا اسکوٹریں دوڑھاتے تھے ہائیوے پہ یہ دوڑھاتے دوڑھاتے بس وہ ایک اسکوٹر جو جری ہے نا اور وہ آنکھ کے بل پتھر پہ وہ بیچارہ اس کا مو پڑا اور اسی وقت دریب نے دم توڑ دیا خونم خون ہو گیا دم توڑ گیا پھر اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا ان کے گھر لاش پڑی دی خون میں نتھری بھی ایسے تو خیر وہ روز مرنان کے معمولات ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے زندگیاں یا تو دنیا سے ہی چلا جاتا آدمی یا بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کومہ میں چلے جاتے ہیں دماغی چوٹ لگتی ہے سب سے خطر رکھ سواری تو اسکوٹر ہی مانی جاتی ہے دماغی چوٹ لگ جاتی ہے کومہ میں بعض اوقات سال بھر یا سالوں تک بھی پڑے رہے تھے ہوش ہی نہیں آتا خاندان والے بیزار ہو جاتے ہیں ہسپٹل میں اخراجات تو ہوتے ہیں نا تب نہ مرتے ہیں نہ چار پائی چھوڑتے ہیں ایسی پوزیشن ہوتی ہے گھر والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ اب یہ جائے تو اچھا ہمارا ایک خرچہ رکھے جب کسی کام کا نہیں رہنا یا ریڑ کی ہڈی میں چوٹا جاتی ہے آئی 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 پھر جو مطلب کیفیت ہوتی ہے انہیں مریض کی دیکھیں بہت مطلب بری حالت ہوتی ہے بیچاریں معذور ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو یہ تیز رفتاری نہیں ٹھیک اسکوٹر کی تیز رفتاری سب سے زیادہ خطر نہ گیا ہر گاڑی کی تیز رفتاری خطر نہ گیا ہر ایک کی حد بندی ہے لیمیٹیشن ہے ہر ایک کو اپنی لیمیٹ میں ہی گاڑی چلانی چاہیے مرنہ جب ایکسینٹ ہوتا ہے کسی کو مار دیتے ہیں یا گاڑی اُلڑ جاتی ہے ہر طرح سے مطلبے کا ہلاکت کا سامان ہوتا ہے اس میں اور قانون نہیں بھی جور میں تیز رفتاری اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خطر نہ گیا سب کو بچنا چاہیے اسے اللہ تعالی توفیق اطافر میں خاص کر ہمارے نوجوان اس میں پیش پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو للعبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ و حسد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں محمد نئی مطاری کراچی کے علاقے میں ایک میں موسمیہ سے پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آج کل سی اے نجی کی بندش کی وجہ سے پمپوں پر بہت زیادہ لمبی لمبی کتارے لگی ہوتی ہے جس میں تمامی اینا اسلامی بھائی جو افراد ہوتے ہیں سینجی بھروانے کے لیے وہ اکثر جلد بازی کرتے ہیں سبر و تحمل کا دامن تھمیں لینا چاہیے اس طرح بھائیوں کو بھی اور دوسروں کی اختلف ہی نہیں کرنی چاہیے جب لائن لگی ہے تو آپ یعنی سورس کے ذریعے یا کسی کے لائن کے بیچ میں گسیں کے دارے پچھلوں کا ایک حق تلف کریں گے نا تو اس طرح یہ آپ کے لئے آخرت کے لئے مسائل کھڑے ہوں گے کہ دلازاریاں ہوں گی ایزا مسلم کی صورتیں بنیں گی تو اس لئے طریقہ یہی ہے کہ اب آپ صبر کریں کہ صبر کر کے عجر کمائیں کہ صبر کرنے کا عجر جو ہے وہ ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقوں عاشق کے لپے شکوا کبھی بھی نہ آسکے سب کو صبر کرنا چاہیے یہ جس طرح بجلی سے متعلق جو رسالہ ہے نا جس میں ہمیں پتا چلا کہ بجلی بچانے کے حوالے سے اس میں بدری پول ہیں اسی میں آخر میں چند بدری پول گیس کے متعلق ہیں اور اس وقت ہمارے ملک میں گیس کے ملک کے متعلق بھی ٹھیک ٹھاک وہ پروبلم ہے تو اگر ہم اپنے یہاں پر گیس کے استعمال پر بھی تھوڑی سی غور کر لیں اور جو گیس کی عدم دستیابی سے جو نقصان ہو رہا ہے اس پر غور کر لیں اور پھر اپنا کچھ نہ کچھ گیس کم استعمال کرنے کے حوالے سے مائن بنا لے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی فرق پڑ جائے اور وہ جگہیں جہاں گیس کی ملکل سپلائی بند ہے تو وہ سپلائی وہاں کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے تو یہ مدنی پھول گیس سے متعلق بھی اور اس کو بھی کفایت کے ساتھ استعمال کرنے کے حوالے سے مدنی پھول بھی اس رسالے میں موجود ہیں میں تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ یہ رسالہ پڑھیں اور اللہ توفیق دے میرے جو دیگر اسلامی بھائی ہیں جو لنگرے رسائل کی سوچ رکھتے ہیں نیجہ تک پتہ ہے کہ لنگرے رسائل کی کیا 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 فوائد ہیں وہ تو اس کے جتنا ہو سکے لنگر کے رہے ہیں اپنے محلے میں تک سے کہے کوئی گھر کوئی دفتر میں کہتا ہوں کوئی فرد ایسا شاہد نہیں ہے جس کو اس رسالے کی حاجت نہیں ہے ایک تو اخبار کے بارے میں سوال جواب اخبار پڑھنے کے حوالے سے اور دوسرا یہ آپ کا بجلی کے بارے میں تو بجلی وغیرہ تو میں تو تمام مدنی چلے کے ناظرین کو اسلامی بھائی اسلامی بھینے اللہ نے جو آپ کو غصت دی دو چار چھے دس بارہ بلکہ عالی عزت امام حیل سنت کی نسبہ سے کم از کم پچیس رسائل کی تربی آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ پچیس رسالہ رسالے کم از کم ایک سو پچیس رسالے پچیس سو رسالے پچیس ہزار رسالے یہ جی بی سائز بھی ہیں اور بڑی سائز کے بھی ہیں اس کو برائے کرم تقسیم کریں اور جو اس وقت جو یہ ہماری یہاں جو بہران ہے بجلی کا بہران پانی کا بہران اور گیس کا بہران یہ تین قدرتی طور پر جو ہمیں ایک نعمت ہیں یہ بہران کا شکار ہیں اس میں یقینا ہماری اپنی جو استعمال کا جو انداز تھا اس کا بھی ایک نتیجہ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی اسباب اس کے ہوں یہ رسالہ لیں پڑھیں بلکہ میسیج کریں اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے وہ صدی ہے کہ ہماری طرف سے اتنے لنگ لے رسائل کر دیں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا تمام اسلامی بھائیوں کو تمام اسلامی بہنوں کو کم از کم اپنے پروسیوں کو اپنے ساتھ والوں کو رشتے داروں کو دوست بابو کم از کم ایک رسالہ ضرور دے دیں ہر گھر میں کم از کم ایک رسالہ تو ہو السلام علیکم پیارے باپا جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عرفان التاری باب المدینہ کراچی سے عرض کرنا ہوں پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کسی سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے ایسا کہنا کیسا ہے باپا یہ ارشاد فرمائیے کیا اس طرح کہنے سے ایک کی عمر دوسرے کو لگ جاتی ہے اس طرح کہنے کا کیا فائدہ ہے اللہ اللہ یہ میرے آج شہر مشکات میں ایک طویل حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت پر بیش کرتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عمر آیا لگتی ہے کہ نہیں اللہ عز و جل نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روف ہو کی تو انہیں چھین آئی یہ حدیث شریف مرآت شرح مشکات سے میں پیش کر رہا ہوں صفحہ تین سو سنتیس جلد چھٹی اور صفحہ تین سو سنتیس شروع رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے فرمان علی شاہ نے حضرت سیدر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روف مکی تو انہیں چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ پھر ان سے ان کے رب نے کہا اے آدم اللہ تم پر رحمت کرے اللہ تعالیٰ کا یرحموک اللہ اللہ نے یرحموک اللہ کا یہ ظاہر ہماری تعلیم کے لئے کہ ہم بھی وہ یرحموک اللہ کہیں یہ اس کی چھرحہ میں یہی لکھا ہے اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا ان فرشتوں کے پاس جو جماعت بیٹھی ہے جاؤ تو کہو السلام علیکم چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم وہ بولے علیک السلام ورحمت اللہ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے تو فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا حپس میں سلام ہے خیر آگے چل کے وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہیں تو ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے دری میں لکھی تھی ان میں ایک صاحب بہت چمکدار تھے عرص کیا یارب یہ کون ہے فرمایا یہ تمہارے فرزند داوود ہیں اور ان کی عمر میں چالیس سال لکھی ہے عرص کیا یارب ان کی عمر میں زیادت نہیں کر دے فرمایا میں نے ان کے لئے یہی لکھی ہے عرص کیا یارب میں نے اپنی عمر میں سے ساٹھ سالی نے دیئے فرمایا تم جانو اور یہ کام پھر فرماتے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پھر جتنا اللہ نے چاہا حضرت آدم جنت میں رہے پھر وہاں سے اتارے گئے اور حضرت آدم اپنی عمر گنتے تھے اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یارقان علیہ رحمت الرحمان فرماتے خیال رہے کہ آپ کی یہ عمر جنت سے واپس آنے کے بعد شروع ہوئی تھی اس وقت سے آپ نے گنتی شروع کی تھی ورنہ آپ جنت میں بہت دراز مدت رہے وہ مدت عمر کے حساب میں نہیں لگی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کی عمر شروع ہوتی ہے پیٹ میں رہنے کی مدت عمر کے حساب میں نہیں لگتی تمہارا لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عمر معلوم تھی کہ میری عمر ایک ہزار سال ہے جب ہی تو آپ نے اس میں ساٹھ سال دے دیئے دعوت علیہ السلام کے چالیس تھے عمر لکھے ہوئے اور ان کی ایک ہزار سال عمر ان کو پتا تھا اللہ کے بتائے سے تو انہوں نے ساٹھ دے دی اگر دس بیس سال کی عمر ہوتی تو ساٹھ دیتے کہاں سے خیر پھر ان کے پاس ملک الموت آئے جب وقت گزر گیا کفی تو آدم نے ان سے کہا تم نے جلدی کی میری عمر ایک ہزار سال لکھی گئی از کیا ہاں لیکن اپنے آپ نے اپنے فرزن دعوت کو ساٹھ سال جو دے دیئے اس کے تحت وہ مفسر شہیر لکھتے ہیں تقدیر کے بیان میں یعنی تقدیر کا جو باب ہے اس میں جو حدیث گزری ہے وہ چالیس سال کا ذکر ہے اس حدیث میں ساٹھ سال کا ذکر ہے بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام کو پہلے چالیس سال دیئے پھر ساٹھ سال کر دیئے یعنی بیس سال اور زیادہ حضرت ملک الموت اولاً تو جب آئے جبکہ جناب آدم کی عمر کے ساٹھ سال باقی تھے آپ نے انکار کیا پھر جب بیس سال بعد آئے جب چالیس سال باقی تھے تاکہ ان بیس سال میں آپ اور بھی غور کرنے سوچنے اس سے معلوم ہوا کہ ہزارات انبیاء کرام علیہ السلام کی موت ان کی رضا سے آتی ہے وہ جب چاہتے تب انہیں وفات دی جاتی ہے جیسا کہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ ربی جنب علیہ السلام نے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ ابھی موت نہیں چاہتے تو بیل کی خال پر آت پھر جتنے بال آپ کے ہاتھ لگے فی بال ایک سال خیر تو جب آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے فرزن دعوت کو ساٹھ سال دیئے ہیں حضرت آدم نے انکار کر دیا اس کے تحت لکھا ہے یعنی آدم علیہ السلام یہ واقعہ ایسا بھولے کہ یاد دینا نے پر انہیں یاد نہ آیا عمر لینا تو یاد رہا مگر عمر دینا یاد نہ رہا خیال چنانچہ نحضرت آدم نے انکار کر دیا چنانچہ ان کی اولاد انکار کرتی ہے آپ بھول گئے تو اولاد بھولنے لگی حرماتے کہ اس دن سے لکھنے گوا بنانے کا حکم دیا گیا شرح میں معلوم ہوا کہ معاملات کا لکھ لینا ان پر گوا بنان لینا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے تبارہ لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ سلطہ السلام نے حضرت دعوت علیہ سلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال قطع کی ہے یعنی ان کے بعد ہزار سال کی عمر ملی تھی نو سو چالیس سال رہ گئی ملک الموت آئے تو یہ بھول گئے تھے انہوں نے انکار کیا تو یہ اس کی حکمت یہ امت انہیں ان کی اولاد میں بھول قیدہ ہوئی یہ ہم جو بھولتے یہ اسی کا نتیجہ ہے لیے سب اللہ کی مشیعت سے ہوا ہے واقعہ کا انکار نہیں تھا بھول گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے فرشتے کے ذریعے وہ بھی فرشتہ بھی محصوم تو یہ جھوٹ نہیں بھولتے تو یہ تو آدم آلی سلام تو کامل ایمان نبی تھے بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم صفی اللہ علیہ 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 سال سال وہ مائنس نہیں کی یہ بھی لکھا شرعہ میں پورے ہزار سال کی عمر میں آپ آپ کو وفات دی اور حضرت دعود علیہ 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 سلام سید آدم علیہ 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 جو ایسا لگتا ہے کہ اصل تو موجود ہے کہ مجھے میری عمر آپ کو لگ جائے مگر یہا تھوڑا سوچنا چاہیے بولتے ہوئے یعنی کہ آپ کو لگ جائے اور اب اس نے گنتی بھی نہیں کی گنتی کرے اس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ جائے گا دعا دینے والا جسے کوئی ہم سے آپ کہیں کسی سے کہ میری عمر آپ کو لگ جائے تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی عمر ہے کتنی وہ دو چار دن ہی رہ گئی ہو آپ نے کہ میری عمر لگ جائے اور یہ دعا قبول ہو جائے اور داڑ کر کہ آپ گرے تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ سوچ سمجھ کر توفے کی عفر کرنی چاہیے عفر بھی نہیں یہ تو دعا ہے کہ میری عمر اللہ آپ کو لگا دے یہ معورے کے طور پر چل پڑا ہے عمرے لگی یا نہیں لگی یہ کوئی میرے ذہن میں کوئی جزئی یا یا نہیں ایک تاریخ کا واقعہ ہے یہ مغلیہ خاندان کا ہی غالبا واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ نے اپنے بیمار بیٹا جو قریب الموت تھا غالبا اس کے لئے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کو میری عمرے لگا دے ایسا کچھ یاد پڑتا ہے مجھے تو بادشاہ کے بال فورا سفید ہوگی تو بڑا پا گیا تھا اور بچہ زندہ ہوگی کھڑا ہوگیا تھا اس طرح کا تاریخ وقت یہ بھی پورا یاد نہیں مجھے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز وَجَلَّ وَسُولُهُ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَالِهُ سَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّهُ اللَّهُ تعالیٰ عَلَى مُخِمَّتُ اب کیا کریں بولیں نہیں بولیں بولنے پر تو پابند ہی نہیں ہے بولتے تو ہے آپ کس کس کو روکیں گے لگ جائے لگ جائے تو پھر پتا نہیں کیا جذبات ہوں گے انہیں کسی کو بولے کہ آؤ کھانا کھالو اور نیت صاف نہ ہو کھلانے کی کھالنے کی بیٹی بیٹی گیا دو یہ ڈر لگتا ہے اس کی حدیث شریف میں سراطن ممانت ہے کہ وہ کھٹی سلا نہ کرے جب دل میں کہ اس کو کھلانا مقصود ہے سلا کرے بلنا نہ کرے تو ہمارے یہ کرتے ہیں اب یہ کہ ظاہر ہے کہ واقعی جذبات ہیں کہ عمر لگ جائے اور میری ساری مطلب جو بھی امیدیں بھلے خلاص ہو جائیں عمارتیں میری عدوری رہ جائیں میرے کام سارے عدوری رہ جائیں اور میں یہ چلا دنیا سے میری عمر دی فلاں کو یہ جذبہ ہے تو سمجھ میں آتی ہے بھات لیکن اللہ ایسا جذبہ نصیب کرے لوگ جذبات میں جوش میں بولتے رہتے ہیں یعنی یہ عام ہے بولتے ہیں بولتے ہیں لکھتے بھی ہیں مجھے تو بہت مطلب بولتے ہیں اور لکھتے ہیں لیکن تو شاید میری لاکھوں سال عمر ہو جائیں اس طرح تو مجھے شاید اتنے اتنے زمانے سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو ہماری عمر لگ جائے آپ کو ہماری عمر لگ جائے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر خیر اور آفیت کا ساتھ میں کوئی دعا میں الفاظ نہیں ہوتے اگر سب کی عمریں لگتی گئیں اور خیر و آفیت ساتھ میں نہ رہی تو پھر تو بڑا آدمی تو آپ کو پتائیے مستر پر جب آتا ہے تو اس کی بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے دنیا اور آخرت میں محض اپنا محتاج نہ کرے آمین آمین صلو اے لیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موسمیات میں رائش پہزید ہوں میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ ہمیں مدلنی کافلے میں جو پاپوں سے ناشتہ کرائے جاتا ہے اس کے بجے اگر ہمیں پراتو سے ناشتہ کرائے جائے تو اس میں زیادہ دلچسپی رہے گی پاپوں سے ناشتہ کرائے جاتا ہے پراتو سے ناشتہ کرائیں گے زیادہ دلچسپی رہے گی اور اگر پزوں سے ناشتہ کرائیں گے دلچسپی مزید چار چاند لگ جائیں گے سبحان اللہ ساتھ میں چاندہ کی ہونے چاہیے ٹک٤ میرونسیخ بوٹیاں بھی ہونی چاہیے ساتھ میں تو یہ ہرس کا کنارہ ملنا بہت مشکل ہے سمجھے تو یہ پاپوں پر گزارا کریں تاکہ پھر وہ مزید پاپ کہیں نہ شروع ہو جائیں یعنی اوپرہ ڈھکانا پاپ نہیں ہے مطلب یہ کہ اچھی اچھی گزا کھانے کے لیے بعض اوقات پاپ کا سہرہ لینا پڑتا ہے پاپ مانے گناہ تو یہ پاپ پاپے اچھے ہیں چاہے پاپے سے گزارا کریں اور خوب مطلب ہیں کہ وہ علم دین حاصل کریں اور خوب مدنی کافروں کے مسافر بنیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَسَلَّمُ صَلُّ وَعْلَ الْحَدِي صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُحَمَّدُ ابھی ایک دوبارہ کھانے پینے کی کوئی بات چلی ابھی چاول کا تو آپ نے پوسٹ مارٹم کری دیا یہ بتائیے کوئی انار انار کے بارے میں تو سنتے ہیں بپا کوئی مدینہ مدینہ تو کوئی انار کے مطالبی مدریفو لطا فورمائنا انار کی تو کیا بات ہے اے کیا بات ہے یوں آتے ہیں انار کھاتا کون ہے چلو ٹھیک ہے ابو کھانے کے بدلے انار کے دانے پلیٹ میں رکھ لینا اس کو بیریاں نہیں سمجھ کے کھاتے رہنا ہے کوئی کھانے والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما جب انار تناول فرماتے تو اس کا ایک ایک دارک استعمال فرما لیتے کھا لیتے کسی نے اس کی وجہہ دریافت کی تو فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں جسے باردار یعنی پھل کے قابل کرنے کے لئے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو تو میں اس کے سارے دانے اس انار کے کھا لیتا ہوں کہ کیا پتہ کہ جنتی انار کا دانہ بھی شامل ہو اور کوئی میں چھوڑ دوں تو کوئی جنتی دانہ ہی میرے سے نکل گیا یہ روایت اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ نمبر چھہ سٹھ پر المعجم الكبیر کے حوالے سے نکل کیے اللہ والوں کی باتیں یہ اپنے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ نے اس حصہ اول شایع کیا ہے اور مولا مشکل کشا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجوالکریم کا اس میں فرمان یہ بھی ہے کہ انار کے دانے جلنی کے ساتھ کھانے چاہیے کہ مقویے میعدہ ہیں یہ تاریخ الخلفہ میں لیکن میعدے کو تقویت دیتے قوت دیتے انار کے دانوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوا پردی ہوتی ہے اندر پردے پردے سے بنے ہوتے اس کو جلنی بولتے تو یہ جلنی بھی کھالے نہیں چاہیے لیکن عام طور پر جلنی نہیں کھائی جاتی انار کی تو جلنی کیا انار کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ جلنی یا جو بھی گٹے گٹے بنے ہوتے یہ سب اور خود اس کی جو کھال ہے یہ کھال اس کا جو ہوتا ہے یہ سب کے سب مطلب ہے کہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات بھرکات اور فوائد رکھتے ہیں طبعی ماہرین کی تعداد تحقیق کے مطابق انار دل اور جگر جگر میننگ کلیجی کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے انار دل کے اعزا کو تقویت دیتا جس سے دل کے دورے کا امکان کم ہو جاتا ہے اس کا جوس خون کی کمی دور کرتا ہے تازہ خون دل کی شریعانوں کو صاف کر کے مختلف بیماریوں کے خلاف مصمر کارکردگی کا مدارہ کرتا ہے مصمر یعنی نتیجہ خیز یعنی بیماریاں وہ جو مختلف بیماریوں میں یہ بڑا فائدہ مند ہے انار ہائی بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے مزید جو اپنے موٹے بدن کی وجہ سے بیزار ہوتے ہیں ان کے لیے انار کا جوس چربی گھولانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کھٹے میٹھے انار کا جوس صرف ذائقے میں ہی مزیدار نہیں ہوتا بلکہ ان کے کئی ایسے طبی فائد بھی ہے جو انتیائی اہم ہے اسکوٹ لینڈ کے ایک تحقیقاتی ادارے میں کی جانے والی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ انار کا جوس پینے سے پیٹ کے گرد جمعہ ہونے والی چربی کا خاتمہ ہوتا ہے انار کے جوس میں پائے جانے والے قدرتی اجزاء موٹا پے کا باعث بننے والے خلیات کا خاتمہ کر کے چربی گھولانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ انار کا استعمال گردے کے امراض میں مبتنافرات کرنے بھی انتیاہی مفید ہے ماشاءاللہ عزوجل سلسلہ نمبر پانچ سو اس پر ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں مبارک بات دیرے سلائم بھائی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں مدنی جینرل کے ناظرین اور بجلی کے حوالے سے رسالے کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیئے گئے تھے تو اس پر مختلف نیتیں آئیں ہیں کسی نے نیت کے دو سو پچاس رسائل تقسیم کرنے کی کسی نے ہزار روپے کے رسائل تقسیم کرنے کی نیت کی ہے پچیس سو روپے کے رسائل تقسیم کرنے کی نیت اور مختلف نیتیں اس رسالے کے حوالے سے بھی موصول ہوئی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ بھی دل جوئی کے انداز ہیں کہ پانچ سو روان یہ سلسلہ ہے تو یہ پانچ سو مدنی چینل کا سلسلہ ہے ورنہ مدنی مذاکرت اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہو رہے تھے الحمدللہ غالباً ہے سلسلہ پانچ سو مدنی چینل کا بپر بعض ایسے بھی ریکارڈ ہوئے جو اس کے علاوہ بھی ہیں یہ تو برائے راست ہونے والے پانچ سو ہیں جی 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 وہ فیر کافی دیوہ ماشاءاللہ تو یہ بھی ایک دل جوئی کا طریقہ ہے کہ جیسے کہ یہ کہہ دیا تو ہمارا دل خوش ہوگا ظاہر ہے تو یہ بھی کار سوا بھی اچھی نیت سے کیا جائے تو اس طرح رسالے کی کسی نے رسالہ لکھا تو اس کو اگر مبارک بات دی تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کسی نے کلام لکھا اس کو مبارک بات دی تو اس کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کو مبارک بات دی اس سے بھی دل خوش ہوگا تو اس طرح بہت سارے خوشی کے معاملات ہوتے ہیں کسی کی نوکری لگ گئی کسی کے منگنی ہو گئی تو اس طرح بھی خوشی کے مواقع پر مبارک بات دینی چاہیے لیکن مٹھائے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے دعوت کا مطالبہ مٹھائے کا مطالبہ یہ نہیں ٹھیک کہ اکثر حصہ ہوتا ہے کہ اس کا آپس میں اتنا ان کا چلن نہیں ہوتا اور وہ پھر بددل ہو کر اگر مٹھائے کھلائے گا تو یہ جس نے اس طرح مانگی اس کے حق میں رشوت ہوگی کہ شرط سے بچنے کے لئے مٹھائے کھلا دی دعوت کھلا دی تو اس نے اس طرح کے مطالبے نہ کیے جائے محبوب کی سننا کی لئے خدمات بہتار سے محبوب کی سننا کی لئے خدمات دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے محبوب کی سننا کی تصحیرت